موسیقی خبریں جھوٹے بہانے اور جواز ہیں جن کا مقصد اسرائیل پر حملے کا جواز فراہم کرنا ہے ایسے بیانات اراک اس کی خود مقتاری اور اس کی سرزمین کے تقدس کی توہین ہیں اراکی حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایک ہتے میں پائی جانے والی کشیدگی کی روشنی میں ان کی سرزمین کو حملوں یا رد عمل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا کیا رہے کہ ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنانے والے کے لیے حالیہ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ خبریں کردش کر رہی ہیں کہ اراکی سرزمین کو حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا حملوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں یہ سب خبریں جھوٹے بہانے اور جواز ہیں جن کا مقصد اراک پر حملے اس کی خود مقتاری اور تقدس کو نقصان پہنچانا ہے خبر کے ایک لیے حصے میں بات کرتے ہیں وائٹ ہاؤس کا ڈونل ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یوکرین کو فوجی امداد بھیجنے کا منصوبہ ایر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس جنوری میں صدر جو بائیڈن کے عہدے سے سبگدوج ہونے سے پہلے یوکرین کو چھ ارب اور ڈالر کی سیکیورٹی امداد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے آئندہ سال جنوری میں منتقیب ہونے والے صدر ڈونل ٹرمپ کی حلب برداری کی تقریب ہوگی اور اس سے قبل وائٹ ہاؤس انتظامیاں یوکرین کو ممکنہ مضبوط رین پوزیشن میں لانے کی امید رکھتی ہے رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس اب ان فنڈز کو جلد جلد تائنات کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ یوکرین کے پاس روزی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہوں چاہے ڈونل ٹرمپ امداد بھیجنے سے انکار کر دیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے یوکرین کو مقتص کردہ ہتھیار بھیجنے میں عام طور پر مہینوں لگتے ہیں اس لیے آنے والے ہفتوں میں اعلان کردہ کسی بھی پیکج کے جنوری دوہزر پچیس کے اقتطام سے پہلے مکمل طور پر پہنچنے کا امکان نہیں ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملے روکنے سے قبل جنگ بندی پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی حضباللہ نے بڑا بیان جاری کر دیا حضباللہ کے سیکٹری جنرل نائم قاسم کا کہنے ہے کہ لبنانی ریاست کے ذریعے اس وقت تک بلافاستہ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان پر اپنے حملے بند نہیں کرتا ارم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر میں نائم قاسم نے کہا کہ صرف میدان جنگ میں ہونے والی پیشرفت لبنانی گروپ اور اسرلی فوج کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کرے گی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان کی اسرائیل کے ساتھ بلاواستہ مذاکرات میں تاخل ہونے کی شرط مکمل جنگ بندی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلاواستہ مذاکرات حضباللہ کی جانب سے لبنانی پارلیمنٹ کی سپیکر کریں گے نائم قاسم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حضباللہ اسرائیل کو مزائلوں ڈرون سے نشانہ بنا رہی ہے اسرائیل میں کوئی جگہ نہیں ہے جو ہماری پہنچ سے دور ہو وہ دن آنے والے ہیں جب ہم فتحیاب ہوں گے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کی برطرفی کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج اسرائیلی وزیر آزم نیدن یاہو کی جانب سے وزیر دفاع کو برطرف کیے جانے کے خلاف اسرائیل کے مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے اسرائیلی وزیر دفاع کی برطرفی کے خلاف اسرائیلی دار الحکومت الہویو نہاریہ حیفہ اور مقبوضہ بیت المقدس مید مختلف شہروں میں ازاروں افراد کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے اسرائیلی وزیر آزم کے خلاف سخت نارے بازی کی ازاروں مظاہرین نے سڑکیں بلاہ کر کے جلاو گھراؤ بھی کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں خطرہ ایران یا حزباللہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی حکومت سے ہیں اسرائیلی پولیس نے احتجاج کے دران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال کیا جبکہ چالیس اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا گیا واضح رہے کہ چند روز قبل اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے دوران جنگ اسرائیلی وزیر دفاع کو برطرف کر دیا تھا وزیر دفاع کی جگہ موجودہ اسرائیلی وزیر خارجہ کو کلمدان سونپ دیا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر آزم کے دفتر سے جاری خط میں وزیر دفاع کو کہا گیا تھا کہ اس خط کے موصول ہونے کے اٹھارز گھنٹوں بعد وزیر دفاع کے احدث سے برطرف ہو جائیں نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جنگ کے ابتداہی دنوں میں ہمارے درمیان اعتماد تھا لیکن دشتہ کچھ مہینوں میں وہ اعتماد نہیں رہا قبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں حزباللہ نے اسرائیل کے بین گوئر ائرپورٹ کے قریب فوجی مرکز پر میزائل داگ دیئے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے مرکزی بین الاقوامی گیٹوے بین گوئرین ائرپورٹ کے قریب ایک فوجی مرکز پر حملہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک راکٹ ہوایی اڈے کے قریب گرا تھا ائرپورٹ آتھارٹی نے کہا کہ ائرپورٹ معمول کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہیں واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبران میں حملوں کے بعد حزباللہ نے بھی مزائلوں سے حملے تیز کر دیئے ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے اٹمی صلاحی طوالہ ہونلاک منٹ مین تھری مزائل کامیابی سے داد دیا امریکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے منگل کی اراد گیارہ بچ کر ایک منٹ پر منٹ مین تھری مزائل داغہ ہے اس تجربے میں تباہ کن مزائل کی متدد وار ہیڈز کے ساتھ اپنے حداب کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو جانچا گیا مزائل کالیفورنیا کے سپیس فورس بیس سے فائر کیا گیا اس مزائل کی رینج دو ہزار چھ سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ ہے جبکہ یہ چوبیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حدب کو نشانہ بنا سکتا ہے امریکی فوج نے مزائل تجربے کی ویڈیو بھی جاری کر دی منٹ مین تھری اس سیریز کا تیسرا تباہ کن مزائل ہے جس پر باقی دو کے برعکس تین ٹیسٹ وار ہیڈ لانچ کی جانے کا تجربہ کیا گیا یہ ایک ہائپرسونک مزائل ہے جو بینل بریازمی رینج کا حامل ہے یہ مزائل ایک ایسے وقت میں لانچ کیا گیا ہے جب مشرق وستہ اور روس کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ائر فورس گلوبل سٹرائک کمانڈ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ لانچ کئی سال پہلے تیہ کیا گیا تھا تاہم امریکی صدارتی الیکشن کے دن اس کے تجربے کو معنی خیر سمجھا جا رہا ہے جبکہ کمانڈ کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کا وقت محض اتفاقی تھا اور انتخابات کا ٹیسٹ کے شیڈول سے کوئی تعلق نہیں تھا امریکی فوج کے مطابق لانچ کے تقریباً تیس منٹ بعد مزائل نے اپنے حدب کو کامیابی سے ہٹ کیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونالڈ ٹرم کی کامیابی پر فرانس جرمنی کا یورپی یونین کو متحد ہونے پر زور عالمی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس اور جرمنی نے اپنے جواب کے لیے بات چیت کے بعد بیان جاری کیا اور یورپی یونین کو امریکی حکومت میں بڑی کامیابی پر متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر نے ڈونالڈ ٹرم کو صدایت انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات بھی دی لیکن ان کی پہلے امریکہ جیسی تجارتی پولیسی اور انتہا پسند بیانات کے باعث درپی چلنجز سے بھی خبردار کیا جرمن چانسلر نے صحافتیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کو متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ کردار ادا کرنا چاہیے خبر کے قلی حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کو ڈونالڈ ٹرم کی کامیابی کے بعد امریکہ کے ساتھ نئے دور کی امید غیر ملکی خبرسہ ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ حکومت کو امید ہے ڈونالڈ ٹرم انتظامیاں دونوں ممالک درمیان تعلقات کے فروغ میں پیش رکھ کے لیے حقیقت پسندانہ اقدامات کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت کو امید ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے بعد دونوں ممالک تعلقات کا ایک نیا باب شروع کرنے کے اہل ہوں گے ترجمان نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرم نے اپنے پہلے دور صدارت میں طالبان کے ساتھ آمن معاہدے کی سربراہی کی تھی اور دوہزار اکیس میں امریکی فوج کی واپسے کے لیے راستہ ہموار کیا تھا اور اس کے نتیجے میں بیس برس بعد افغانستان میں غیر ملکی فورسز کا قبضہ ختم ہو گیا تھا یاد رہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط انتیس فربری دوہزار بیس کو ہوئے تھے اور قطر کے در الحکومت دوہمی مذاکرات کے موقع پر ڈونالڈ ٹرم امریکی صدر تھے اور انہوں نے اس کی نگرانی کی تھی اور ان مذاکرات میں اس وقت کی افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بانت کرتے ہیں آرمی چیف کا دورہ سعودی اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسمانیر اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی جس میں دو طرف تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں علاقہ امن دفاع اور سلامتی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا آرمی چیف نے پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی اہد کا شکریہ آدھا کیا آرمی چیف نے ایک ہیتے میں آمن و استحکام کے لیے سعودی ولی اہد کی کوشوں کی تعریف کی علاوہ ذین آرمی چیف اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا آرمی چیف اور سعودی معاون وزیر دفاع طلال عبداللہ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ملاقات میں سعودی عسکری قیادت بھی موجود تھی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا فیار رکیے گا اللہ ہنے کے بعد موسیقی